نمازکار سواگت ہے آپ کا خبریں بھی تک دیکھ رہے ہیں آپ میں آپ کے ساتھ ممتاز خان اور میں حاضر ہو اس وقت اپنی بے حد خاص پیشکش لے کر آپ کے درمیان جس کا نام ہے خبر کی تہہ تک اپنے اس کارکرم کے ذریعے وہ تمام اہم خبریں جو ہم آدمی کے سروکار سے جڑی ہیں ان کے تہہ تک ان کی گہرائی تک پہنچتے ہیں ہم اپنے بیرو ہیٹس کے ذریعے اپنے ساتھیوں کے ذریعے تجلی شروعات کرتے ہیں آج کی خاص پیشکش کی سب سے پہلے آپ کو تعدے کی پنچکولا میں سہائق پرشکشن شیویر کا آئیوجن کیا جا رہا ہے اندردھانوش آڈیٹوریم میں شیویر کا آئیوجن ہوگا مکہ منتری منوحرلال اس شیویر نو شرکت کریں گے تو پہر تین بجے مکہ منتری شیویر میں شرکت کرنے کے لیے پہنچیں گے اہم خبر پنچکولا سے دے رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو مکہ منتری پہنچیں گے اس خاص کارکرم میں شرکت کرنے کے لیے اندردھانوش آڈیٹوریم میں اس شیویر کا آئیوجن کیا جائے گا اہم خبر پنچکولا سے آپ کو دے رہے ہیں یہ سہائق پرشکشن شیویر کا آئیوجن ہے جو اندردھانوش آڈیٹوریم میں کیا جائے گا اور ہمیاری خاص پیشکشن ہی ہماری بیورو ہیڈس سے ہمارے تمام اہم ساتھی جوڑ چکے ہیں آئیے رو کرتے ہیں اور ان کا سواگت کرتے ہیں لیز اندردھانوش آشفاہت علیے ہماری ماری بیوری مارسا جوڑ چکے ہیں راو شفاہت آپ کا بہت سواگت ہے جتے اندردھانوش آگریی ہمارے سٹیٹھ ایڈ بھی ہماری ساتھ جوڑ چکے ہیں جتے اندرد بہت سواگت ہے اور ہمارے پولٹیکل ایڈیٹر انیل مور بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے انیل آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے انیل یہ پہلی خبر پنچ کلا سے ہمیں دیرے اپنے داشکوں کو سائک پرشکشن کیا جا رہا ہے یہاں پر اندھنوش آڈیٹوریو میں مکہ منتری پہنچیں گے تین بجے اس کائٹرم میں جان سکتے ہیں انیل اس کائٹرم میں مقصد کیا ہے کس طرح کا یہ کائٹرم ہے سائک پرشکشن کس طرح سے دیا جائے گا دیکھیں یوگ اور آیوش کے لیے جو سہائک پرشکشن شیور کا آیوزن پنچ کلا میں کیا گیا ہے آیوش بی بھاگ کی طرف سے اس پرشکشن شیور کا آیوزن کیا گیا ہے یوگ کو بڑھاوا کیسے دیا جا سکتا ہے آیوش بی بھاگ کی کہیں نہ کہیں جو بھاگی داری کس طریقے سے بڑھ سکتی ہے جو سہائک نکت کیا گئے سہائک کس طریقے سے اپنی بھومی کا کو بڑھا سکتے ہیں اس مقصد سے آئیوش ویبھاگ کی طرف سے اس پورے کارکرم کا آئیوز ان کی آگیا ہریانہ کی مکہ منتری منہورلال بھی اس کارکرم میں شکت کریں گے مکہ منتری منہورلال دوپہر بعد تین بجے اس کارکرم میں پہنچیں گے تین سے چار بجے تک مکہ منتری اس کارکرم میں موجود رہیں گے جو پرشکشن شیور میں جتنے بھی سائق موجود رہیں گے ان سب ہی کو مکہ منتری سمبودت کریں گے کی آنے والے سمیں میں یوں کی بھومی کا کس طریقہ سے ہے آئیوش کی بھومی کا کو اور کس طرق سے بڑھائی جاتا سکتا ہے آئیوش کس طرق سے کہنا کہ ہی ایک اہم آدمی کو سوست رکھنے میں کس طرق کے بھومی کا نبھا سکتا ہے جو سائق ہے وہ کس طرق سے اپنی بھومی کا نبھا سکتے اس مقصد سے اس گارکرم کا آئیوز ان کیا گیا ہے پنچکولا کے اندر دنو سوڑیٹوری میں کارکرم رہے گا اس میں آیوش ویباہ کی جو ڈائریکٹس ہے ڈوکٹر ساکت کمار ورسٹ آئیے سادھکاری وہ موجود رہیں گے جو تمام ادھکاری ہیں اسے ویباہ کے وہ موجود رہیں گے اور کہینا کہیں یوگ اور آیوش کو لے کے اسے پرشوشن شیور میں جتنے بھی ساہک پہنچیں گے ان کو کہینا کہیں کس طریقے سے ان کی بھاگیداری لوگوں کے سواستیاں کو اور درست کرنے میں رہے وہ کہینا کہیں یہاں پر بتایا جا مکہ منتری منہور اللہ علیہ بھی جو اپنے ویچار ہے کیونکہ امومن دیکھا تھا مکہ منتری بھی روزانہ جو روٹین مکہ منتری کا رہتا ہے سب سے پہلے اپنے دن سے رہا ہے کہ صورت یوگا سے کرتے تو کہیں کہیں نہ کہیں یوگا اور آیوش سے کس طریقے سے ایک آدمی کو ایک کام آدمی کو سواست رکھنے میں وہمی کا نبھا سکتے ہیں ان سبھی بات چیز وہاں پر رکھ جائے گیے جی آنیل دیکھتے ہیں آخر کس طرح ہے کہ یہ کیمپ ہوگا کس طرح سے ٹریننگ دی جائے گی اس میں آنیل ایک اور اہم خبر پر ہمیں آپ کی ضرورت ہوگی اپنے درشکوں کے ذریعے اس خبر کی تاہر تک جائیں گے بتانے اپنے درشکوں کو پہلے کہ جیند میں آج پورف کنڈری منتری چودری بریندر سنگھ بڑی ریلی کریں گے آج بریندر سنگھ کی میری آواز سنو ریلی ہوگی جیند میں ریلی میں پکش اور بپکش کے کئی بڑے چہرے موجود رہیں گے غریبی بیروزگاری بھرشت چار سمیت کئی مدو پر یہ ریلی ہوگی من سے بریندر سنگھ کے کسی بڑے اعلان کی امید ہے ہزار سے بی جی پی سانسر بریندر سنگھ بھی ریلی میں موجود رہیں گے دلیت نیتا چندر شکھر راون بھی ریلی میں موجود رہیں گے پورو سانسر جگمیز سنگھ بھرار بھی موجود رہیں گے اسرائیلی میں کسانیتا عیدبیر سنگھ بھی اسرائیلی میں پہنچیں گے مائکریشی ایکسپرٹ دیویندر شرما آر ایس گھومن بھی موجود رہیں گے اسرائیلی میں انیل مور ہمارے پولٹیکل ایڈیٹر ہمارے ساتھ لگتار بنے ہوئے انیل آج کا دن خاص اور اہم ہے چوزری بریندر سنگھ نے کافی وقت پہلی یہ اعلان کیا تھا کہ جن کی دو اکٹوبر کو جیند میں ریلی ہوگی اس سے سب کچھ بدل جائے گا کیا واقعی انیل کوئی بڑا راجنیتک پھیر بدل ہو دسکر آج اس ریلی کے ذریعے دیکھیں کیونکہ بریندر سنگھ کی طرف سے جو یہ کارکرم رکھا گیا ہے میری آواز سنوی یوں تو بریندر سنگھ کہہ رہے ہیں کہ ایک ساماجی کارکرم ہے ساماجی کمنس رہے گا لیکن جب کوئی بڑا نیتہ اس طریقے کی کارکرم کرتا ہے بھیری کٹھی کرتا ہے تو وہ ساماجی کارکرم کم راجنیتک کارکرم زیادہ ہوتا ہے اور کہیں کہ اس منس سے جو میسیج جاتا ہے ساماجی طور پر بھلے ہی اتنا بڑا میسیج جنا ہے لیکن راجنیتک طور پر بڑا میسیج جا گیا بریندر سنگھ کا جو آج کارکرم میں سب سے پہلے میں دیکھے منس کی بات کر دیتا ہوں بریندر سنگھ کے منس پر نہ تو کوئی بی جے پی کا جھنڈے کا استعمال کیا گیا ہے نہ کسی راجنیتک دل بریندر سنگھ کے ساتھ ہی منس کے ذریعے اس کارکرم کا اوزن کیا گیا ہے تیسرا اس کارکرم میں جتنے بھی ہورڈنگز بینر لگے ہیں نہ نہ وہاں پر پر پردھان منتری نرینر مہدی نہ مکہ منتری کسی کی فوٹو وہاں پر دکھائی نہیں دے گی کیونکہ یوں بھلے ہی بی جے پی کی راضیتی بریندر سنگھ کرتے ہو لیکن وہاں پر جو فوٹو دکھائی دے گی سر چھوٹو رام کی فوٹو دکھائی دے گی بھاگت سنگھ فوٹو دکھائی دے گی کہیں نہ کہیں اب منت سے میسیج کیا بریندر سنگھ دیں گے کیونکہ پیچھل کو اس سمیے سے بریندر سنگھ لگاتا ہے بی جے پی سے نراج چل رہے ہیں ان کے بیان کہیں بی جے پی کو ارس سہز پیدا ارس سہستیتی ملا دیتے تھے چاہے کسانوں کے مدد پر بریندر سنگھ کی طرف سے بیان دیئے گئے ہو یا مدد پر کسی بھی مدد پر بریندر سنگھ کی ناکہ جو پر باتیں رکھتے بے باکی سے رکھتے ہیں گھڑ بندر کو لے کر وہ ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ بی جے پی جے پی گھڑ بندر کا فائدہ نہیں ہے گھڑ بندر ٹوٹنا چاہی بریندر سنگھ کے مجھ پر جو بھی نیتا موجود رہیں گے سنبھاونا ہے جو بریندر سنگھ کے بیٹے ہیں سانسد بریجاندر سنگھ سنگھ پر موجود رہیں گے وہ لگاتاری کارکرم کو لے کر کہنا کے پچھلے دنوں سے لگا ہے اس کے علاوہ دلیت نیتا ہے چندر سے خرابنو وہ اس منس پر موجود رہیں گے پورو کالی سانسدہ وہ اس منس پر موجود رہیں گے اس کے علاوہ کریشی ایکسپرٹ دیویندر شرما کو بلائے گیا گھومن کو بلائے گیا اس کے علاوہ کچھ اور ایسے ایسے چائرے جو سماجی طور پر سماجی کاندھلوں میں اپنی بھومی کا نباتے رہے ہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ رازنیتک طور پر کون کو نیتا شرکت کرتے ہیں بریاندر سنگھ صاف طور پر کہہ چکے کہ رازنیت کے منس نہیں ہے تو رازنیتہ رازنیتک طور سے جڑے لوگ کمائیں گے بریاندر سنگھ یوں تو انہوں کا منس شیئر کرتے ہیں کیا انہوں سے کوئی اس منس پر آئے گا کیا کانگریس سے بی جے پیا دوسرے دلو سے کوئی نیتا اس منس پر سب سے اہم رہنے والی بات ہے دوسرا بریاندر سنگھ منس کے ذریقے کیا میسیج دیتے ہیں کتنی بھیڑ بریاندر سنگھ جوٹ آتے ہیں منس سے بھوشیہ کی رازنیتی کو لے کر بریاندر سنگھ کیا کہتے ہیں بریاندر سنگھ صاف طور پر کہہ چکے کہ دو دردن سے زیادہ سیٹوں پر وہ اپنے جو امیدوار وہ کھڑے کریں گے امیدوار کس کیپیسٹی میں کھڑے کریں گے بی جے پی سے کھڑے کریں گے دوسرے رازنیتی دل سے کھڑے کریں گے یا خود کا کوئی منچ بنا کر یا دل بنا کر وہاں سے امیدوار اتارے جائیں گے وہ آج کافی حد تک سپسٹ ہو جائے گا بھوشیہ کو لے کر بی جے پی بی جے پی کی سیاست بریاندر سنگھ نے کرنی ہے یا کس طریقے کی رازنیتی بریاندر سنگھ نے کرنی ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ پردھان منطری کو لے کر مکہ منطری کو لے کر بریاندر سنگھ کیا بیان دیتے ہیں کونگرس کو لے کر کتنے ہارڈ رہتے ہیں کتنے سوفٹ رہتے ہیں وہ کافی مہتب رہنے والا حالانکہ منچ کے مددوں کی بات کریں بریاندر سنگھ کا کہنا کہ ایک ساماجک کاری کر میں اس میں گریبی کو کس طریق سے مٹائے جا سکتا ہے بھرستہ سار کیسے ختم ہو مہیلاؤں کے پرتی جو کہیں نہ کہیں جو آنیل کیا بریاندر سنگھ کی راہیں بی جے پی سے بھی جدا ہو سکتی ہیں ابھی پچھلے آفتے بھی انیل وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے تھے کہ کسان آندولن میں بھی میں پہنچا تھا میں اپنے اصولوں سے کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتا اگر سسٹم میں خامی ہے تو وہ دور ہونی چاہیے اور سب سمجھتے ہیں کہ کسان آندولن سرکار کے خلاف ہی تھا ایک طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف ہی تھا ایک طرح سے تو کیا اس طرح کا کوئی میسیج آج یہاں سے جا سکتا ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ کوئی جھنڈا کوئی بانر بھی نہیں استعمال کیا گیا پوری طرح سے بریندر سنگھ کی ریالی ہے اور بریندر سنگھ کچھ بڑا پھیر بدل کر سکتے ہیں تو اس بڑے پھیر بدل میں کیا بی جے پی سے ان کی راہے جدہ ہونا بھی شامل ہو سکتا ہے دیکھیں ممتاز اگر پیچھلے تین چار سال کی بات کریں پچھلے تین چار سال میں بریندر سنگھ کی طرف سے جو جو بیان دی گئے چاہ بریندر سنگھ کھل کر اپنی بات رکھتے ہیں وہ باتیں کہیں چاہے پردیش سرکار ہو چاہے اندر سرکار ہو ان کے ویرود میں ہوتی ہے پھر بھی بی جے پی میں بریندر سنگھ بنے ہو ان کے بیٹے سانسد ہے بی جے پی کیسے حصار سے سانسد ہے اور بریندر سنگھ دیکھیں بڑے سینئر نیتا ہے اگر ہریانہ کی فلحال کی ایکٹیو رازنتی کی بات کریں چالیس سال سے زیادہ بریندر سنگھ کا نو بھو ہے تو ہریانہ کے سب سے ورشت نیتا ان میں سے بریندر سنگھ کا ایک نام ہے کئی بار ویدھائک بنے ہیں سانسد بنے ہیں منتری رہے ہیں پردیش میں ویت منتری وہ رہے ہیں کونگرز کے پردیش ادکسر وہ رہے ہیں بی جے پی میں جب آئی راجی سوا سانسد بنے کے اندر میں منتری بنے یعنی لمبا چوڑا رازنتی کا نو بھو ہے بریندر سنگھ کے سمرتھک بھلے ہی بریندر سنگھ کچھ بڑا قدم اٹھا سکتے ہیں کوئی بڑا رازنتی فہنسلہ لے سکتے ہیں لیکن بریندر سنگھ بڑے سینئر نیتا ہے بانگر کی رازنتی میں ایک بڑا ان کا ستھان ہے ہریانہ کی رازنتی میں ان کا بڑا ستھان ہے بڑے قدعور نیتا رہے ہیں اور کہیں ہے کہ سوز بھوزوہ لینتا ہے بریندر سنگھ جو بھی بیان دیتے ہیں کافی سوز سمجھ کر بیان دیتا ہے یوں ہی وہ کوئی بیان نہیں دیتے بریندر سنگھ کے طرف سے اگلا قدم کیا ہوگا بریندر سنگھ کوئی بھی قدم آسانی سے نہیں اٹھائیں گے بریندر سنگھ جو بھی قدم اٹھائیں گے تول مول کر قدم اٹھائیں گے کہیں نہ کہیں وہ ساری جو موجودہ پرشتی تھی ہیں پردیش کی دیش کی انتظار رہے گا بلکل آنیل آپ نے ٹھیک کا اس ریلی کے دوران اس کے بعد آخر کیا فیصلہ کیا جاتا ہے بریندر سنگھ کی طرف سے اور کیا سوبے کی راجنیتی میں واقعی کوئی بڑا بدلاب آئے گا یہ جاننا دلچسپ ہوگا اس کا سب کو انتظار رہے گا بہت شکریہ انیل آپ کا اس خبر کی طے تک جانے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ گا اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتا دیں کہ پردوشن نیانتون کو لے کر سی اے کیو ایم نے نردیش جاری کیے ہیں ان سی آر میں ایک اکٹوبر سے گریپ لاغو کر دیا جائے گا گریپ لاغو ہونے سے دو پتیوں کی فکر بڑھ گئی ہے نئے نردیشو کا پالن کرنا ضروری ہو جائے گا گروگرام میں ڈیزل چلے جنریٹرز کے سنچالن پر بھی روک لگا دی گئی نئے نردیشو کا پالن کرنا ضروری ہو جائے ایم خبر آپ کے ٹیوی سکرین پر سی ایک یو ایم کی طرف سے یہ نردیش جاری کیے گئے ہیں جیتے اندرشادری ہمارے سٹیٹ ایڈ اس خبر پر بنے ہوئے ہمارے ساتھ اس خبر کی طے تک جانے کے لیے جیتے اندر ایک اکٹوبر سے گریپ لاغو کیے جانے کا فیصلہ تھا سی ایک یو ایم نے تمام دشانے دیش بھی جاری کی ہیں پولیوشن کو آلودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے اور دیوک پتیوں کی فکر بڑھا دی ہے اس فیصلے نے اس دشانے دیش نے کیسے سمجھیں گے جیتے اندر اس خبر کو کیسے جائیں گے اس کے گہرائی تک اس خبر نے واقعی میں جو انڈسٹل اور جو کمرشل ایکٹویٹیز ہیں کیونکہ اگر ہم بات کریں انسی آر شیطر کے اندر ہریانہ کا ایک بڑا حصہ آتا ہے اور اس حصے میں اگر اس پرکار سے جو بڑھا جانے کی استثیتی میں جو ڈیزل جنریٹر ہے ان پر روک لگا دی گئی ہے یہ اپنے آپ میں ان تمام جو انڈسٹلسٹ ہے اور جو کمرشل ایکٹویٹی وہاں پر کرتے ہیں ان کے لیے پریشانی بڑھانے والا وشہ ہے حالانکہ آپات سیواؤں کے لیے ابھی بھی جو جن سیٹ ہے اس کو جاری رکھنے کے لیے یا پھر اس کے استعمال پر کوئی روک جو ہے وہ 31 دیزمبر تک نہیں ہے لیکن انڈسٹلسٹ اور کمرشل ایکٹویٹی جو ہوتی ہے جو کی انسی آر شیطر کے اندر یا پھر کہیں کہ ہریانہ کے اندر بڑی تعداد میں ہوتی ہے وہاں سی اے کیو ایم کے اس فیصلے کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک بڑی پریشانی یہاں پر بنتی نظر آ رہی ہے دراصل پولیشن جیسے ہی دلی کے اندر بڑھتا ہے تو اس کا پورا مسئلہ جو ہے ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ تک کس طریقے سے پہنچتا ہے ایم جی ٹی میں بھی اس کی الگ سے سنوائی ہوتے ہوئے نظر آتی ہے اور اس کے بعد سرکاروں کو اور اس کی ویوستہ بنانے کو لے کر کے جو فٹکار کا دور جو ہے وہ ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہے اور اسی لیے یہ میزرز جو ہے وہ ایڈوانس میں اٹھائے جا رہے ہیں تاکہ اس پرکار کی کوئی استثیت بنے تو اپنی طرف سے سی اے کیو ایم کی طرف سے بھی یہ بات رکھی جا سکے کہ کس پرکار سے جو قدم ہے وہ اس سے پہلے ہی اٹھائے گئے تھے اور پولیشن کو لے کر کے لگاتار جو اس طرح بڑھ رہا ہے کیونکہ گریب کی اس کے اندر الگ الگ شرطے ہیں جس پرکار سے پولیشن اور ائر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ بڑھتا ہے اس کے انسار جو قدم اٹھانے کا کام ہے وہ کیا جاتا ہے اور اسی انسار جو ہے کہیں نہ کہیں یہ تمام پابندیاں بھی تیہ کی جاتی ہیں ابھی فیلال اگر ہم بات کریں تو جو ڈیزل جین سیٹ ہے ان کے استعمال پر کمرشل اور انڈسٹریل استعمال پر جو ہے وہ پورے طریقے سے جو ہے روک لگا دی گئی ہے پولیشن کو دیکھتے ہوئے وہیں انڈسٹریلسٹ کا بھی یہ ماننا ہے کہ اس کو لے کر کے جو پی اینجی کی کچھ ویوستہ ہے وہ پہلے سے کرنی چاہیے تھی تاکہ ایک وکلپ جو ہے وہ انڈسٹریلسٹ کے سمکش ہو سکتا تھا لیکن اب کہیں نہ کہیں پولیشن کو دیکھتے ہوئے اس پرکار کا جو فیصلہ ہے وہ سی ایک یو ایم کی طرف سے جو کیا گیا ہے جس میں گریب کی جو شرطے ہیں وہ لاغو کر دی گئی ہیں اور اس کے بعد اب کہیں انڈسٹریلسٹ نے کہیں انڈسٹریلسٹر کے اندر کیونکہ اگر ہم بات کریں تو انڈسٹریلسٹر کے اندر ایک درجن سے بھی زیادہ جو ہریانہ کے جو جلے ہیں وہ انڈسٹریلسٹر کے انترگت آتے ہیں سمجھ سمجھ پر یہ مانگ بھی اٹھتی رہی ہے کہ انڈسٹریلسٹر میں انڈسٹریلسٹر کے آنے کا کوئی بھی فائدہ تو نہیں ملتا لیکن اس پرکار کی جب شرطے لگائی جاتی ہیں تو ان کا نقصان ضرور دیکھنے کے لیے ملتا ہے اس کو لے کر کے بھی قواعدے شروع ہوئی کہ انڈسٹریلسٹر کا جو ایریا ہے اس کو گھٹایا جائے اب یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ایک بار پھر دوبارہ سے اس کو لے کر کے جو سور ہیں وہ ہریانہ سے اٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن فیلحال یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ پولوشن کی جو اسٹتی ہے کیونکہ سردیوں کے اندر ہم بات کریں تو ہوا جو ہے وہ زیادہ اوپر تک نہیں جا پاتی ہے اور ہوا جو ہے وہ دھیمی ہو جاتی ہے تو ایسی اسٹتی میں جو پردوشن کی جو اسٹتی ہے وہ بنتے ہوئے نظر آتی ہے خاص طور سے ڈلی انسی آر کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو سموک ہے اس کی چادر دیکھنے کے لیے ملتی ہے اور اس کے بعد یہ پورا سلسلہ جو ہے وہ انجیٹی اور کوٹ تک جا کر کے پہنچتا ہے اور سرکاروں سے اور جو اس کی ویوستہ بنانے والی جو بھی یہ کہہ سکتے ہیں ذمہ دار ایجنسی سے ان سبی سے جواب طلب کرنے کا کام کوٹ میں کیا جاتا ہے اور اسی کو لے کر کے یہ پہلے سے ہی قدم اٹھائے جا رہے ہیں پولوشن کو کم کرنے کو لے کر کے وہیں دوسری طرف ہریانہ پنجاب کا بھی ہم نے مدہ دیکھا ہے کہ جب اس پرکار کا مدہ دلی میں یا دلی انسی آر میں بنتے ہوئے نظر آتا ہے تو آپسی رازنیتی بھی دلی پنجاب اور ہریانہ کے بیچ دیکھنے کے لیے ملتی ہے وہاں کس پرکار سے ایک دوسرے پر آروپ پر تیاروب کا سلسلہ دیکھنے کے لیے ملتا ہے لیکن فیلال یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ابھی آہ لائٹ جانے کی استطیق میں جو انڈسلسٹ ہیں جو کمرشل ایکٹیویٹی کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ڈیزل زین سیٹ کا استعمال جو ہے وہ نہیں کر پائیں جے ڈیزنگر آپ کا بھی ہے شکریہ ایسا ہم خبر کی تاہ تک جانے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا اور اب ہم یارو کریں گے اترکھنڈ کا دسمبر میں اترکھنڈ میں گلوبل انویسٹر سمیٹ دوہزار تیز کو لے کر ستہ پکش اور وپکش میں وار پلٹ وار کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے کانگریس نے پرستاویت انویسٹر سمیٹ کو کوپی پیسٹ بتایا ہے پورف کی تریویندر سرکار نے بھی سمیٹ کروایا تھا لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا یہ کہنا ہے کانگریس کا انویسٹرز کو لانے کے لیے راجے کے حالات سدھارے دھامی سرکار کانگریس کا یہ بھی کہنا ہے کہ راجے میں بیروزگاری کی در لگتار بڑھ رہی ہے راجے میں صرف کانگریس کی سرکاروں نے وکاس کیا اس خبر پر اترکنز ہمارے بیروہیڈ راو شفاعت علی جو چکے انہی کرو کریں گے راو شفاعت گلوبل انویسٹرز سمیٹ کو لے کر وار پلٹ وار کا سلسلہ پچھلے کافی وقت سے جاری ہے لیکن ابھی حال فلال یہ سلسلہ تیز ہو گیا ہے وپکش کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے بھی کروائی گئی تھی انویسٹرز سمیٹ اس سے کیا ہاتھ لگا ہے اور یہ جو پروگرام ہونے جارہا دسمبر میں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ پچھلے ہی پروگرام کا کاپی پیسٹ ہے وپکش کا یہ بھی کہنا ہے راو شفاعت کی ضروری یہ ہے کہ انویسٹرز کو لبانے کیلئے سٹیٹ کے راجع کے حالہ صدار جائے کیسے سمجھیں گے اس خبر کو راو شفاعت آخر اس قدر کیوں پیچیت کی بڑھ گئی ہے انویسٹرز گلوبل سمیٹ کو لے کر بسار محمد کیسے انویسٹرز بڑھ گئی ہے راجع سرکار بڑے پیما میں تلتکیار ہمیں گے پوشکر سنگھامی لندن میں پہنچے تھے اور اُرسک کیا تھا اور بارہ ہزار پول سے جانتا ہے کہ یہ جو پرشتاؤ ہے نویش کو کے وہ بھی آئے ہیں یہ بڑی اپلک بھی ہے راجع سرکار کے لیے اور اُترہ سرکر میں کیونکہ پلائیم کی سمسکیاں بہت زیادہ ہوتی ہے روجگار بہت نہیں ہے کچھ راجے کو ترکیت پر خوشانے کے لیے کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں اور انہی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نیویش کو ضرورت ہے اور یہی وجہ ہے کہ انویسٹر سمیٹ سے راجی سکار کو بڑی ہومی چاہی ہے حالانکہ دھائی لاکھ کروڑ روپے کا نیویش کا ایک لفتے رکھا ہے راجی سکار نے اور اس سے آگے آگے چلتی میں نظر آ رہی ہے کیونکہ جس طرح سے انویسٹر سمیٹ سے پہلے ہی بارہ گاہ پانچ پر روپے کے جو ایم او یو ہیں وہ بھی سائن ہو چکے ہیں لیکن اب اس مجھے پر سرسا پر اور وپاکش کے بیچ میں تھوڑی سی تقرار ہو رہی ہے کیونکہ وپاکش نے ایک پرس کنفرینس کی ایک جو پردیس اندیش نے ترن مہارات آنگریس کی انہوں نے کہا کہ یہ صرف 2018 میں پورتی جو ترمیندر سرسا تھی انہوں نے بھی انویسٹر سمیٹ کیا تھا تاہمی سرکار راجے واسن کو گمراہ کر رہی ہے راجے کے حالہ ٹھیک نہیں ہے لیکن یہاں نیویشکوں کی بات چل رہی ہے تو یہ تمام آروپ وپاکش کے اور سے یعنی کانگریس کے اور سے لگائے گئے تھے اور باقیدہ ایک سہت کنفرینس کے ذریعے یہ سرکتہ آ گیا تھا لیکن اب اس پر پلٹ بار بھی کیا گیا ہے بیجے پی کو اور سکر آ گیا ہے کہ کانگریس کو صرف کمیہ نظر آتی ہے کانگریس میں نے اپنی سرکاروں میں دیکھے جس وقت اس راکن میں کانگریس کی سرکار تھی تو اس وقت کوئی بھی نیویشک کوئی بھی ادھیوک پتی یہاں نہیں آیا تھا تو یہ تمام جو باتیں ہیں بیجے پی اور کانگریس کی نتاؤں کے بیچ میں چل رہی ہے حالانکہ جو کرن مارا ہے پردیش ادیشنوں نے یہ آروپ لگائے ہیں کہ اس طرح کی جو انویسٹر سمیٹ تھی پہلے تو اس ہی کا حساب کتاب دیا جائے کہ اس وقت جو ادھیوک پتی آئے تھے اس میں سے کتنے ادھیوک یہاں لگ رہے ہیں کتنے نیویشک ادھوک میں رکے ہیں تو یہ جواب مانگ رہے ہیں لیکن دوسری طرف اگر دیکھیں دیکھیں اس پہلو کو تو حامی سرکار کا لکشی ہے کہ دوہزار پچیس تک ادھوک کو اگرنی راجوں میں شامل کرنا ہے اور اگرنی راجوں میں شامل کرنے کے لیے دیکھیں ادھوکوں کا آنا بہت جروری ہے ادھیوکوں کا لگنا بہت جروری ہے اگر اتراکن کو ترکی کیوں لے جانا ہے تو یہاں کا پلائن روپنا بہت جروری ہے دوسرا دینا بہت جروری ہے تو اب اس مدے پر حالانکہ راجنیتی الگ سیجھ ہے لیکن پھر دھامی سرکار جو پریاغ کر رہی ہے اس سے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں اتراکن ترکی کے پت پر اگرسر ہوتا نظر آئے گا اور جو لکشی ہے دوہزار پچیس تک اتراکن کو اگرنی راجوں میں شامل کرنے کا یہ بینا نیوشکوں کے یا بینا ادھیوکوٹیوں کے ہونا سمبھب نہیں ہے حالانکہ دیکھیں موکہ منتری پوشکر سنگامی بریٹین گئے تھے روپشو ہوئے پرمینگن میں روپشو ہوئے لندن میں روپشو ہوئے جرمن میں ہوئے اب اس کے بعد سائیوان جانا ہے دوبائی جانا ہے یعنی اور دوسرے جو دیش ہیں وہاں پر بھی اسی طرح کے کاری کرم ہم آنے والے وقت میں آئی جو ہوں گے انویسٹر سمیٹ سے پہلے پہلے راشفات آپ کا بہت شکریہ اس تمام اہم جانکاری کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا اس بیچے ایک اور اہم خبر کر رکھ کر رہی ہیں ہم سترو کے حوالے سے ایک بڑی خبر مل رہی ہے کہ پنجاب کراج پال بنواری لال پرو اتنے ڈی جی پی کو یہ خط لکھا ہے ودایق سکپال خیرہ کی گرفتاری کو لے کر گورنر کی طرف سے یہ خط لکھا گیا ہے ڈی جی پی کو خط میں سکپال خیرہ کی گرفتاری کی جانکاری مانگی گئی کانگریس کے ودای کے سکپال خیرہ ان کے گرفتاری کو لے کر کئی دنوں سے سرگرمیا جھاری تھی پنجاب میں اب سترو کے حوالے سے ایک بڑی خبر مل رہی ہے پنجاب کے گورنر نے ڈی جی پی کو اس سلسلے میں خط لکھا ہے حرزمرت پال میری ساتھ اس خبر پر بنی ہوئی ہے حرزمرت سکپال خیرہ کی گرفتاری کی جانکاری مانگی گئی ہے پنجاب کے گورنر کی طرف سے ڈی جی پی کو خط لکھا گیا اس کو لے کر سترو کے حوالے سے مل رہی ہے حالانکہ یہ بڑی خبر لیکن سکپال خیرہ کی گرفتاری کے بعد سے لے کر اب تک یہ معاملہ لگتار طول پکڑتا جا رہا ہے کیسے سمجھیں گے اس خبر کو جی بالکل ممتاز آپ کو یہ بتا دے کہ جب سے سکپال خیرہ کی گرفتاری ہوئی ہے تب سے یہ معاملہ پنجاب میں بڑا معاملہ بنا ہوا ہے اس کو لے کر کے کئی اور چیزیں بھی جڑی ہوئی ہیں فلحال ہم پتر کی بات کرتے ہیں راجپال کی اگر بات کی جائے تو ایک جانکاری جو ہے ستروں کے حوالے سے سامنے آ رہی ہے کہ انہوں نے پنجاب کے ڈی جی پی گورنر ویادو کو پتر لکھا ہے جس میں انہوں نے جانکاری مانگی ہے سکپال خیرہ کی گرفتاری کی یہ بات اہم اس لیے ہو سکتی ہے کیونکہ جب سکپال خیرہ گرفتار ہوئے تو ایک ویڈیو وائرل ہوا ان کی گرفتاری کا جس میں وہ لگاتار یہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ پنجاب پولیس فازل کا سے خاص طور پر یہاں انہیں گرفتار کرنے کے لیے پہنچی اور ان میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ سیویل ڈریس میں تھے پولیس کی وردی میں نہیں تھے اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی لگاتار ان سے یہ بات پوچھی کہ چنڈی گرڈ پولیس کہاں ہے کہ آخر کار لوگل پولیس کو بیچ میں کیوں نہیں لیا گا کیا ان کو انفارم بھی کیا گیا ہے یا پھر ان سے بات ہوئی ہے ان کے نوٹس میں یہ بات ہے کہ نہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے راجپال کو ملے تھے کانگریسی نیتا جو ہیں راجہ وڑنگ کی اگر بات کی جائے لوپی پرتاب باجوا کی بات کی جائے تو وہ اس بات کو لے کر کے راجپال سے ملے تھے اور جس طرح سے پچھلے دنوں سے دیکھا جا رہا تھا کہ پنجاب کے مکہ منتری بھگوانتمان اور راجپال بنواری لال پروہت کے بیچ ایک تسل چل رہا ہے کسی نہ کسی ماملے کو لے کر کے راجپال گھیرتے رہتے ہیں پنجاب کے مکہ منتری کو تو ایک بڑا موقع کہا جا سکتا ہے کہ یہ پنجاب کے مکہ منتری نے دیا ہے گورنر کو گھیرنے کے لیے کیونکہ یہ پروٹوکول ہے اگر آپ کہیں دوسری جگہ دوسرے راج میں جا کر کے اگر کسی کی گرفتاری کرتے ہیں تو وہاں کی لوکل پولیس کو سوچنا دینا انیواریا ہے جادہ تر تو وہاں کی لوکل پولیس میں بھی ایک آدھا کوئی ویکتی جو ہے اس سے سمبندیت ہے وہ ساتھ ہوتا ہے نہیں تو ان کو سوچنا ہوتی ہے پھل حال آپ کو یہ بتائیں کہ چنڈگر پولیس کو کسی طرح کی کوئی سوچنا نہیں دی گئی یہی جانکاری سامنے آ رہی تھی جس کے بعد ایک پتر جو ہے وہ گورنر کی طرف سے بی جی پی کو لکھا رہا ہے ہمارے پاس جس پر آپ کے ذریعے اپنے درشکوں کو تفصیل دینا چاہیں گے ہم دلی کے مخبنٹری عربند کے جوال کچھ پنجاب دورہ ہے پٹیالا کے زلا اسپطال کے ایک سپیشل وارڈ کلی ارون کے جوال مخبنٹی بھگوانت ماندھون کے ساتھ موجود رہیں گے ایک ریلی کو بھی سمبودھت کریں گے عربند کے جوال میری ساتھی عربند پاہ لگتار بنی ہوئی ہے میرے ساتھ ہر سمت عربند کے جوال کے پنجاب دورے کو کیسے سمجھیں گے ایک ریلی کو بھی سمبودھت کریں گے اسپطال کے ایک سپیشل وارڈ کا بھی گارٹن کریں گے تفصیل سے بتائیے جے بالکل آپ کو بتا دیں کہ پٹیالا کے ماتا کشلیا اسپطال میں آج ایک نیا وارڈ جو ہے وہ شامل ہونے جا رہا ہے حالانکہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ وارڈ وہاں پر پہلے سے تھا پر اگر بات کی جائے سوویدھا ہوں کی تو یہ سوویدھائیں جو ہیں وہاں پر وہ زیادہ ہونے والی ہیں اب وہاں پر ڈیجیٹل روم ہوں گے جس میں لیبر روم ہے آپات کالین روم ہے اس کے علاوہ وہاں پر تیاری کی گئی ہے کہ اگر کوئی امرجنسی سیوہ آ جاتی ہے تو کسی طرح کی کوئی پریشانی کوئی دکت نہ آئے یعنی کہ مریضوں کو باہر نہ جانا پڑے یہ سارا وارڈ جو ہے آئی سیو روم کے نام سے جانا جائے گا اور اس میں سبھی وہ ساری چیزیں موجود ہوں گی جیسے اکسیجن سیلینڈر ہے کارڈک مونیٹر بیڈ ہیں اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو لیبر روم جو ہیں وہ ڈیجیٹل ہوں گے اور جس طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ امرائی سیٹی سکین کے لیے باہر بھیج دیا جاتا ہے مریضوں کو زیادہ تر تو یہ ساری سوویدھائیں ان کو نہ ہو تو یہ سوویدھائیں پردان کرنے کے لیے آز جو ہے یہاں پر خود پنجاب کے مکھے منتری بھگوان تمان ہوں گے اور ان کے ساتھ پارٹی کے سپریمو ارویند کیجریوال ہوں گے جس کا گھاٹا ناج کیا جانا ہے اس کے بعد ایک ریلی کو سمبودھت کیا جائے گا اور وہاں پر بھی ڈلی کے مکھے منتری ساتھ ہی ساتھ پنجاب کے مکھے منتری ہوں گے اور یہ جہاں پر لوگوں کو سمبودھت کر کے جو نئی نئی چیزیں ہیں ان کے بارے میں بتایا جائے گا جو عام آدمی پارٹی کے سرکار کر رہی ہے جیسے کی پچھلی دنوں کے اگر بات کی جائے تو شکشہ کرانتی ہوئی تھی اور اس کرانتی اپنی نیتیوں کو اپنی کاموں کو پارٹی کے طرف سے لوگوں کے بیچ پہنچا جائے گا اسرائیلی کے ذریعے ہر سمرت آپ کا بہت بہت شکریہ اس اہم خبر کی جانے کے لئے دوسری کے ساتھ ہم اپنے تمام ساتھیوں کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اور ہماری اس خاص پیسکس میں آج کے لئے اتنا ہی دیجئے جائے